دنیا کی وہ حیرت انگیز مشینری جس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ فیوچر کی ٹیکنالوجی ہو لیکن اصل میں یہ اس وقت دنیا میں موجود ہے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید آج ہم کچھ ایسی مشینز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جنہوں نے انسانوں کا کام صرف آسان نہیں بلکہ انتہائی آسان کر دیا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر نائن ملٹی فنکشنل ملٹری کرین یہ ملٹی فنکشن ملٹری کرین دنیا کی سب سے زیادہ ایڈوانسٹ کرین بنائی گئی ہے جو فیل وقت ٹیسٹنگ فیز میں ہی موجود ہے بھاری سے بھاری وزن بھی یہ ملٹری کرین انتہائی آسانی سے اٹھا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کرین اپنے تمام ویلز کو روٹیٹ بھی کر سکتی ہے جو انتہائی مشکل حالات میں اس کی ٹرننگ کو بہت آسان بنا دیتا ہے ویسے تو یہ ایٹ بائے ایٹ کرین ہے یعنی اس کے آٹھوں کے آٹھوں پائیوں میں پاور ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ کہیں پھس جائے تو کسی کی مدد لیے بغیر یہ خود کو آسانی سے نکال سکتی ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کرین دوسری پھسی ہوئی وہیکلز کو بھی بھا آسانی ٹو کر سکتی ہے اور بے شک راستہ اوپر نیچے ہو یہ اپنی ہوریزونٹل پوزیشن ملٹین رکھ سکتی ہے نمبر ایٹ گائرو ٹریک ملچنگ مشین چاہے کتنا بھی گھنا جنگل کیوں نہ ہو جنگل کے بیچ سے روڈ نکالنے کے لیے درختوں کی کٹائی کرنے کا یہ طریقہ اب ہوا بہت پرانا گائرو ٹریک ملچنگ مشین کو خاص اس کام کے لیے بنایا گیا ہے جو درخت ہٹانے میں گھنٹوں لگتے تھے اب یہ گائرو ٹریک چند سیکنڈوں میں ہی کام کر دیتی ہے بڑے سے بڑے درخت یہ مشین وہیں کے وہیں شرڈ کر دیتی ہے جیسا کہ وہاں ان کا وجود ہی نہیں ہو بائسکل آپ نے روڈ پہ چلتے دیکھی ہوگی پارک میں دیکھی ہوگی لیکن پانی میں چلنے والی سائیکل شاید آپ نے نہیں دیکھی ہو مینٹا فائیف ہائیڈرو فائل بائک ایک ایسی سائیکل ہے جو صرف پانی کے اوپر چلتی ہے یہ سائیکل روڈ پہ چلانے والی سائیکل سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے صرف فرق اتنا ہے کہ یہ پانی پہ چلتی ہے کہیں قریبی جزیرے پہ جانا ہو یا پانی میں سیرو تفریح کرنی ہو یہ سائیکل اس کام کے لیے بلکل پرفیٹ ہے فیل وقت اس سائیکل کی قیمت 9000 US ڈالرز ہے نمبر 6 ہور بائک 2020 میں واقعی ایسی بائک تیار ہو چکی ہے جو ہوا میں اڑتی ہے دبائی پولیس کے پاس ایک ایسی ہور بائک موجود ہے جو ہیلیکاپٹر کی طرح ہوا میں اڑتی ہے اس کو اڑانے کے لیے نہ رنوے چاہیے اور نہ ہی ہیلی پیٹ یہ نارمل پارکنگ اسپیس سے ہی ٹیک آف ہو سکتی ہے یہ ہور بائک انجینئرنگ کمپنی ہور سرف نے بنائی ہے جو 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے فلائے کر سکتی ہے لیکن اگر لیگل رسٹکشنز نہ ہو تو یہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سے فلائے کر سکتی ہے نمبر 5 ویکیوم ٹرک روڈ پر پڑا کچرہ یا پیڑوں سے گرنے والے پتوں کو صاف کرنے کے لیے درجنوں کلینر بھی لگ جائیں تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں لیکن یہ ویکیوم ٹرک یہ سارا کام چند ہی منٹوں میں کر دیتا ہے اس پاورفل ویکیوم پائپ کے بیچ میں کوئی بھی چیز آ گئی تو وہ اس کو کھینچ لیتا ہے اس پائپ کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹرک کے اندر جوائیسٹک دی گئی ہے نہ صرف یہ کچرے کو کلیکٹ کرتا ہے بلکہ اس کو کمپریس بھی کرتا ہے تاکہ یہ ٹرک کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ کچرہ سٹور بھی کر سکے نمبر 4 ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کی ایک خاص قسم کی ٹریننگ کی جاتی ہے تب جا کے وہ ریس میں دوڑنے کے قابل ہوتے ہیں گھوڑوں کی یہ ٹریننگ ریس ٹریک پر انسانوں کی مدد سے دی جاتی ہے جس میں بہت سارے ایررز بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ مشین خاص طور پر گھوڑوں کی ٹریننگ کے لیے بنائی گئی ہے جس میں ایک ہی وقت میں دس گھوڑوں کی کمپیوٹرائز ٹریننگ کی جاتی ہے تمام گھوڑوں کا میڈیکل ریکارڈ اور ان کا پرفارمنس ٹریک بھی یہ مشین سٹور کرتی ہے نمبر 3 ہوتل آن ویلز یہ دنیا کا سب سے بڑا پائیوں پر چلنے والا ہوتل ہے جی ہاں یہ ٹرک کسی بھی خوبصورت جگہ پر جا کر ڈبل سٹوری ہوتل بن جاتی ہے جس میں چار بیڈ روم، کچن، اٹیچ بات، لیونگ روم اور ایک براندہ بھی موجود ہے ٹرک کا فولڈنگ اور انفولڈنگ سسٹم آٹومیٹک ہے اور اس میں سیلف بیلنسنگ سسٹم بھی موجود ہے ائرپورٹ کے رنویز پر جہاز کے ٹائر مارکس تو آپ نے دیکھے ہوں گے یہ نشان ٹائر کے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ رنویز کو سلپری کر دیتے ہیں ان ٹائر مارکس کو ریموف کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے وہ بھی خاص طور پر ایک بیزی ائرپورٹ پر اس مسئلے سے نبٹنے کے لیے انجنئرز نے یہ مشین بنائی ہے جو صرف پانی کا استعمال کر کے رنویز سے ربر مارکس ہٹا دیتی ہے وہ بھی رنویز کو نقصان پہنچائے بغیر یہ جدید مشین پانچ کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے نشانات کو مٹانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اب نمبر ون ایکسیسنگ مشین بریجز کے نیچے اگر کوئی رپیئر ورک کرنا ہو تو وہاں تک پہنچنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اسی لیے یہ مشین بنائی گئی ہے جس کی مدد سے ورکرز بڑے سے بڑے بریجز کے نیچے با آسانی جا سکتے ہیں یہ مشین ٹرک کے ساتھ ساتھ ٹرین پر بھی لگائی جا سکتی ہے